کسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اللہم صلی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن ان کی روح کبس کی گئے اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عزواج اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود مہچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورة القحف پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شر جمعہ کے دن سورة القحف پڑتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعہ تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنا سکیجول اس طرح بنائے نا جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر بنشٹے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سیٹریڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مسئلہ ہی کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضوع کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیز ہے جمعہ کے دن ہوتے زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرح جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سمار کر بزو کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں دیو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھوں گو اس کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعہ جمعہ کوئی پہن لیں خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو ہاں کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا دھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی سنا کہ ایک شنز جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کریں نماز سے قبل ہلکہ بنانے کی ممانعت مثلا آپ جلدی چلے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رکھ کر کے لائنوں میں بیٹھیں ہلکہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خریدوں پر روک نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام ایک عدب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ شنے ہوئے آٹی کی روٹی نہ کھاؤ مہدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتا ہے آ کے مخصوص جگہی پڑھتے ہیں اگر کوئر وہاں دسٹرپ ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے ہم بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ واضحقت کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تن کر اس کو تن کر تو یہ نہیں کرنا چاہیئے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑھ گیا بیچ میں تو بابسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائے گی اگلی لائن مل جائے گی جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صفح میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں دوسروں کے لیے فتنہ بننا جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزائیت و آنائیت کتنی جامع زبان ہیں یہ اجلس فقد آزائیت تو نے عذیت دی و آنائیت اور دیر سے آئے تو اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کو شادہ کرو ہمارے لئے بھی جگہ بناو یہ کہے